اور جمع تو آپ ویسے ہی کر سکتے ہیں مقیم بھی اور مسافر بھی یہ اللہ تعالیٰ نے سعودت دی ہے کئی عورتوں نے نماز شروع کر دی اس کی ورہ سے اور جو آپ کو رکھتے ہیں متعین ہی تھی اللہ کے فضل سے ستانہ صرف عشاء دیاں اور ہم نے بتایا کہ ستنہ چوبیس گھنٹے میں ہے دو فجر چار زور چار اثر تین مغرب اور چار عشاء باقی وطر ہو یا سنت موقعہ ہو جتنا گھڑ ڈالیں اتنا میٹے ہیں ہم تو پڑھتے ہیں لیکن یہ ابلیگیٹری نہیں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم غامدی صاحب اور ان کے شگرد رشید مرزا صاحب اس طرح کا موقع اختیار کرنا کہ صرف فرض پڑھو نمازوں کے اور نفل اور اس کے علاوہ سنت اور وطر کی کوئی اہمیت نہیں اس کے حوالے سے پوچھا نہیں جائے گا پڑھو یا نہ پڑھو ماذا اللہ یہ بالکل غلط موقع ہے مرزا صاحب جیسے ریسرچر کو اس طرح کی بات ہرگز نہیں کرنی چاہیے تھی اب میں تھوڑا سے اس حوالے سے فوقحہ کا موقع بھی بیان کر دوں اور اس پر دلائل جو قرآن و سنت کیا وہ عرض کرتا ہوں فوقحہ کا موقع اس حوالے سے یہ ہے کہ فجر و زہر میں جو سنت قبلیہ سنت موقعہ ہے تو اس کی تاقید پر حدیث موجود ہے اور مغرب عشاء میں جو دو سنت بادیہ ہوتی ہیں وہ بھی موقعہ ہے اور سنت موقعہ کے چھوڑنے کہ عادت بنا لے تو بندہ گناہ گار ہوتا ہے یعنی اسے پڑھنے ہی ضروری ہے اسی طرح عشاء کی نماز کے بعد جو تین وطر ہوتے ہیں وہ واجب ہیں اس کا ایک بار بھی جان بوجھ کر چھوڑنا گناہ ہے تو یہ غامدی صاحب اور مرزا صاحب کی بلکل نہ بانے بلکہ ہمیں آقا کریم علیہ السلام کی بات ماننی ہے جو تعلیمات اسلامیہ ہے اب میں وطر کے حوالے سے سب سے پہلے بات کرنا چاہتا ہوں وطر کے حوالے سے جو پہلی حدیث حضرت مولا علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے وہ یہ ہے کہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ وطر یحب الوطر کہ اللہ وطر ہے اور وہ وطر کو محبوب رکھتا ہے یعنی اسے پسند کرتا ہے فَعَوْتِرُوْ يَا أَحْلَ الْقُرْآن لہذا اہلِ قُرْآن قُرْآن والو وطر پڑھو یہ جو لوگ اپنے آپ کو اہلِ قُرْآن کہتے ہیں ان کو تو ضرور چاہیئے تک وہ وطر کی اہمیت پر بیان کرتے نہ کہ وطر کے ماذ اللہ اس کی یوں کہتے کہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے جامعہ ترمزی کے اندر یہ حدیث ہے فَعَوْتِرُوْ قَسِگَا اس کے علاوہ ایک اور حدیث ہے جس میں فَعَوْتِرُوْ آیا قَبْلَ آن تُصْبِحُ کہ صبح کرنے سے قبل وطر پڑھو اس میں بھی امر کا سیگا ہے اور امر کے حوالے سے امر کا سیگا مطلب آرڈر دیا گیا ہے اس میں حکم دیا گیا ہے اور اس کے حوالے سے فقہا کا اجماع ہے کہ یہ وجوب کے لئے آتا ہے یعنی اس سے ابلیگیٹری چیز ثابت ہوتی ہے جو اہمیت جس کے زیادہ ہے جسے کرنا ضروری ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمر اللہ اکبر جس کے بارے میں خود قرآن کہتا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ جو رسول اللہ تمہیں اطا کریں وہ لے لو وَمَا نَهَاكُمَنْهُ فَانْتَهُو وَجِسْسَے مَنَا کریں وہ باز رہو اس سے باز رہو تو آقے کریم علیہ السلام کا جو حکم ہے اسے لینے کے حوالے سے اسے اختیار کرنے کے حوالے سے تو خود قرآن ارشاد کرتا ہے اس کے علاوہ مزید وطر کے حوالے سے ایک اور حدیث بھی ہے حسنی بن حزیفہ سے یہ روایت ہے آقے کریم علیہ السلام نے فرمایا اِنَّ اللَّهَ كَدْ أَمَدَّكُمْ بِسَلَاةٍ وَهِيَ خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ حُمَرِ النَّعْمِ وَهِيَ الْوِطْرِ بے شک اللہ تعالیٰ عزوجل نے ایک اور نماز کے ساتھ تمہاری مدد فرمائی ہے اور وہ سرخ اونٹھوں سے بھی تمہارے لئے بہتر ہے اور وہ وطر ہے جس کو آقے کریم علیہ السلام سرخ اونٹھوں سے بھی بہتر نماز قرار دے رہے ہیں آپ لوگوں کے لئے یا ان کی بات ماننے یہ فیصلہ ہم نے خود کرنا ہے یہ حدیث دیگر صحابہ سے بھی مروی ہے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی مروی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے اس کے علاوہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے عقبہ بن عامر سے مروی ہے عبداللہ بن عمر سے مروی ہے اور مزید ایک اور حدیث میں بھی آیا حضرت برہدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے وہ روایت ہو کر آئی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وطر حق ہے جو نہ پڑے وہ ہم میں سے نہیں ہے وطر حق ہے جو نہ پڑے ہم میں سے نہیں ہے وطر حق ہے جو نہ پڑے ہم میں سے اتنی تعقید فرمائی سننے ابی دعوت جو سیاستہ میں شامل ہے کتاب الوطر پوری کتاب پورا چپٹر باندھا ہے اس پر صاحب سیاستہ سننے ابی دعوت کے اندر اس کی اس قدر اہمیت ہے کروڑ و حنفیوں کے امام تابع بزرگ حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ وسلم وطر کے حوالے سے تین اقوال ہیں اس کی تعقید کے پیش نظر تین اقوال ہیں یہاں تک فتاوہ ہندیہ جو تین سو سے زائد علماء کرام کی زیرے نگرانے لکھا گیا اس کے اندر یہ قول مجود ہے کہ ان ابی حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فی الوطری سلاسہ روایات تین روایات ایک روایت میں آپ نے فرمایا فرض ہے اور ایک روایت میں آپ نے سنت موقعہ سے مروی ہو کر آیا ہمارے پاس اور ایک روایت میں واجب اور یہی آپ کا آخری قول ہے اسی کے علماء نے تصحیح کی ہے کہ یہی صحیح قول ہے یعنی کہ واجب ہے اور وطر کے حوالے سے علماء نے پوری اپنی کتابوں میں ابواب بات دیں اس کے مسائل کو بیان کی ہے اس کے اہمیت کو بیان کی ہے وہ کون کون سی کتابیں ہیں مسلم شریف کے اندر حدیث موجود ہیں وطر کی اہمیت کے حوالے سے اور ترمزی کے اندر موجود ہے اور ابی دعود یعنی سننے ابی دعود اس کے اندر موجود ہیں نسائی شریف جو سیاستہ میں شامل ابن ماجہ میں پورا باب ہے ماجہ افی الوطر اور اس کے علاوہ دیگر کتابوں کے اندر اس کے مسائل کو اس کے اہمیت پر باب باندے گئے جیسے کہ سننے ابی دعود کے حوالے سے بے موتہ امام مالک کے اندر موجود ہے اور اس کے علاوہ بخاری مسلم کے حوالے سے بیان کر دیا اس کے اوقات کا بھی بخاری مسلم کے اندر بیان کیا گیا یعنی بخاری میں مسلم میں ترمزی میں ابی دعود کے اندر ابن ماجہ ونسائی شریف کے اندر اور امام حاکم بھی اس پر حدیث لے کر آئے ہیں جنہوں نے اپنی المستدرک کے اندر وہ حدیث بیان کی ہیں جو کہ امام بخاری اور مسلم کے شرط پر بلکل صحیح حدیث ہیں انہوں نے اس حدیث کے حوالے سے یہ بھی فرمایا صحیح ہونہ لا شرط الشیخین شیخین امام بخاری اور مسلم کو کہتے ہیں اور اس کے علاوہ جن کتابوں کے اندر اس کا پورا ابواب موجود ہے اس کے مسائل کا مسند امام احمد کے اندر ہے اور مسند سیدہ عیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے روایتیں موجود ہیں اور موجم القبیر کے اندر ہے امام طبرانی کی جو کتاب ہے اور جس کے رجال کے حوالے سے آپ نے فرمایا یعنی اس حدیث کے جو رجال ہیں بلکل صحیح ہے ویتر کے حوالے سے مسنف عبد الرزاق کے اندر موجود ہے اور مسنف ابن ابی شائبہ میں ہے اور مسنف ابن ابی شائبہ کے اندر اوقات کے حوالے سے بھی بیان ہے اس کی رکعتیں کتنی ہیں تین ہیں یا اس سے کم ہیں اور اس کے علاوہ فتوالحباری شریف کے اندر اور دیگر کتابوں کے اندر ویتر کی اہمیت پر ابواب ہے یعنی تیس سے کتیس سے زیادہ کتابیں تو جو میں نے تھوڑی سی ریسرچ کی اس حوالے سے ہیں اس کے علاوہ جو دیگر سنن اور نوافل کے حوالے سے اہمیت آئی جیسے کہ ہمارا موقف ہے کچھ سنت موقعہ ہے اور ان کو پڑھنا ضروری ہے سب سے پہلے فجر کی سنتوں کے حوالے سے بڑی تحقید آئی ابو دو شریف جو سیاستہ میں شامل اس میں حضرت ابو حرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے آقے کریم علیہ السلام فرماتے ہیں فجر کی سنتیں ہرگز نہ چھوڑے اگرچہ تم دشمنوں کے گوڑے تمہیں روند ڈالیں یعنی دشمنوں کے گوڑے بھی اگر تمہیں روند ڈالیں تو پھر بھی فجر کی سنتیں نہ چھوڑو حدیث نمبر ایک ہزار دو سو اتھاون ہے یعنی ون ٹو فائیو ایٹ یہ سنن ابی دو سیاستہ کے اندر جو حدیث ہے تو یہ اس قدر اہم ہے آقے کریم علیہ السلام اس قدر اس کی تحقید فرمارے ہیں کہ اس کو ہرگز نہ چھوڑو دشمن سامنے بھی ہو بلکہ تمہیں روند ڈالیں تب بھی نہ چھوڑو جبکہ مرزا صاحب کہہ رہے تم عام حالت میں بھی ہو گھر میں بھی ہو سکون سے ہو پڑو نہ پڑو ماذ اللہ اس کے علاوہ علماء اکرام نے ان سنتوں کے اتنی اہمیت بیان کی ہے فتاوہ ہندیہ جو تین سو سے زائد علماء اکرام کی نگرانی میں لکھا گیا بادشاہ علمگیر کے دور کے اندر اس میں موجود ہے فجر کی دو سنتوں کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ اس کو بیٹھ کر پڑھنا درست نہیں ہے جو بندہ کھڑے ہو کے پڑھ سکتا ہے فجر کی سنتوں کے اتنی اہمیتیں ان کو بیٹھ کر پڑھنا درست اور جائز نہیں ہے کیوں کیونکہ یہ واجب کے قریب ہیں یعنی یہ واجب obligatory جو فریضہ ہوتا ہے اس کے قریب ہیں یہ سنتیں اس کے علاوہ جو زہر کی سنت قبلی عبادیہ ہے اس کی تو بہت فضیلت آئی آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حضرت امی حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا من روکہ آربعہ روکہاتین قبل الظہر واربعہ بعدہ حرم اللہ لحمہو حرم اللہ لحمہو علی النار جو شخص زہر سے پہلے چار سنتیں پڑھے اس کے بعد چار سنتیں پڑھے اللہ تعالیٰ اس کے گوز کو نار پر جہنب پر حرام کر دیتا ہے یہ سنتیں سائی جو سیاسیتہ میں موجود ہے اس کے اندر یہ روایت موجود ہے فوقہ احناف نے کسیرہ حدیث کے پیش نظر اور ان سنتوں کی تعاقید بیان کی ہے اور پھر ان کی ترتیب بھی بیان کی ہے کہ کون سے سنتوں کی زیادہ تعاقید ہے سب سے پہلے آپ فرمایا اقوال سنن رقعات الفجر سب سے جو قوی سنتیں ہیں جن کی تعاقید زیادہ ہیں وہ ہیں فجر کی دو سنتیں دو رکتیں اس کے بعد سنت المغرب سنت مغرب جو ہے بعد والی وہ دو رکھتے ہیں سم اللتی بعد زہر اس کے بعد جو زہر کی بعد والی رکھتے ہیں دو سنتیں جو ہم پڑھتے ہیں وہ ان کی تعاقید زیادہ ہے سم اللتی بعد علی شاہ اس کے بعد جو علی شاہ کے بعد دو رکھتے ہیں فرضوں کے بعد ہم پڑھتے ہیں ان کی تعاقید زیادہ ہے سم اللتی قبل زہر جو زہر سے تہلے چار سنتیں ہیں ان کی تعاقید آخر میں ہے موقعہ ہی لیکن ترتیب کے اعتبار سے وہ آخر میں ہے تو یہ اس کی اصل ترتیب ہے جو ہمارے فوقہا نے بیان کی لہذا یہ فوقہا کا قول قرآن سنت کی تعلیمات کے پیش نظر ہے ان کے سامنے اس کے لسٹ ہے اور یہ میں نے مختصر اس کا جواب دیا ورنہ اتنی احادیث ہیں ویتر کے حوالے سے اتنی احادیث ہیں فجر کی سنتوں کے حوالے سے کہ بہت ایک لمبا یعنی ایک دو گھنٹے کا پھر بیان کرنا پڑے گا اگر ضرور پڑی تو انشاءاللہ وہ بھی آپ کے سامنے پوری تحقیق کے ساتھ لاؤں گا لیکن ابھی مختصر جواب ہی کافی ہے وما علیہ الا البلاغ